ہلو گائز ہاواریو ای ہوپ ڈیٹ یار فینڈ ہیلڈی سو ونز اگین ویلکم مچھل آدم ٹیک مید آپ سب خیر ہے سو ہوں گے فیل فاٹ ہوں گے تو گائز ایم سو سوری یار بہت بیزی تھا پچھلے دنوں تقریباً آہ وان متھ ہونے والا ہے میرے کو ویڈیوز نہیں تھی آری چینل پر اور بہت سے مجھے میرے سٹورنٹس کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں آرہے آپ کہاں پہ گائب ہو چکے تو بائی سب کچھ برڈن تھا سائیمنٹس کا گروپ ورک ہو رہا ہے کافی زیادہ بیزی ہوں اس ٹائم تو اتنا ٹائم نہیں ملنا کے ویڈیوز اپلیڈ کرو ابھی بھی کیریئر فیر ہے دس بجے سٹارٹ ہے ابھی وہاں جانا پلیسمنٹس ہوگی وہاں پہ پلیسمنٹس کے لیے اپلائی کرنا ہے نیکسٹ یر جو ہے میرا سینڈویچ یہ رہا ہے تو ابھی پلیسمنٹ وغیرہ ہے میں تھوڑا بیزی ہوں پلیسمنٹس اپلائی کر رہا ہوں سی وی بیلڈ کر رہا ہوں اس کے ساتھ کمپنیز کے ساتھ کچھ میٹ اپ ڈیٹ کر دیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا آپ کو شیفرڈ آنیونیورسٹی مانا چاہیے اس کی سٹیڈی کیسی ہے آج کیسے ویڈیو میں آپ کو ریویو دینے والا ہوں تو مجھے یہاں پہ شیفرڈ آنیونیورسٹی میں سٹیڈی کرتے ہوئی تقریبا آئی تنگ رفلی ٹوئیئرز ہونے والے ہیں تو دو سال سے میں یہاں پہ سٹیڈی کر رہا ہوں تو میں آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنا اکسپیرین شیئر کروں کہا دو سال میں مجھے شیفرڈ آنیونیورسٹی نے کیا دیا میں نے کیا پایا اور کیا کھویا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ فال بات کر لی جائے تو میں آیا تھا یار سبتمبر ٹونی ٹونی ٹو یہ آئی سبتمبر ٹونی ٹونی ٹو تو اس کے بعد دوزار تیس ہے اب دوزار چو بھیس آ چکا ہے تو تقریبا دو سال ہو چکے ہیں سبتمبر میں آیا تھا یار یونیورسٹی میں آپ نے یہ ہے کہ ای میلز جو ہیں آپ نے بہت چیک کرنی ہے میرے ساتھ کیا ہوا پاکستان سے میں آیا جو میری ای میل تھی وہ ایجنٹ نے دی ہوئی تھی جو میرا ایجوکیشن کرسلٹن تھا اس کی ای میل یوز ہو رہی تھی تو میں نے انرولمنٹ کروانی تھی لیکن مجھے پتہ نہیں تھا انرولمنٹ کب کرنی ہے تو انہوں نے ایجنٹ کو ای میل کی ایجنٹ نے مجھے نہیں بتایا جس کے وجہ جو میری انرولمنٹ ہے اس میں کافی پرابلمز آئی لیکن وہ میں نے سالف کر لی تو ای میل جو آپ نے یونیورسٹی کو جو بھی دینی ہے اس کا ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ ای میل آپ کے پاس آپ کی پرس ای میل آپ نے یونیورسٹی کو پروائیڈ کرنی ہے آپ نے ہیلم ہیل پہ جا کے کہنا ہے ہیلم ہیل بھی یہاں پہ ان کا بینچ ہے یونیورسٹی کا یہاں پہ آن لین میں اسے ہیل پ لے سکتے کہ یہ میری ای میل ہے پرانی ای میل جو بھی آپ ان کو رموو کریں اس ای میل پہ جو آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے میرے ساتھ رکھیں تو ای میل کا جو مسئلہ ہے یار اس کو حل کر لینا ای میل اگر آپ کی گلد چلے گے اور آپ کو وقت پہ کوئی ای میل نہیں رسی ہوئی تو آپ کا پروگرام و تو بہت دیانک نا ای میل کا بھائی ای میل ہے تو سب کچھ ہے ای میل نہیں ہے تو آپ وڑ گئے ریویو کے بارے میں تو میں آیا تھا یار از ای بیچریل سٹوڈیٹ ان کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر سائنس میں سٹیڈی کر رہا ہوں تو رفلی دو سال ہونے والے ہیں اپنا ایکسپرینس بتاؤں گا یار فرسٹ فرسٹیئر تھا وہ اچھا تھا فرسٹیئر میں یہ تھا سٹیڈی اچھی تھی ماری سار بھی اچھے تھے اونیسٹ ریو دے رہا ہونیسٹ لیکن ساری یار اتنی کچھ جو سوچ کے ایتنا یوکی آئیں گے بہت عالی پڑھائی ہوگی یہ ہوگا وہ ایکسپرکٹیشنز جو میری تھی وہ یہاں پہ آکے ساری جو تھی وہ ضائع ہوگئی کیونکہ یہاں پہ جو آکے مجھے ملا ایڈیوکیشن اس لیول کی نہیں تھی جو میں سوچ کے آئے تھا اس سے اچھی جو ایڈیوکیشن ہے وہ مجھے میرے کنٹری پاکستان میں مل رہی تھی اس سے اچھی ایڈیوکیشن مل رہی تھی لیکن مدہ نہیں ہے یا ج جو یوکی یہ سمجھ کے آنا چاہ رہا ہے کہ میں پاکستان سے اچھی پڑا یوکی میں ملے گی تو یہ آپ بھول جائیں یوکی کا یہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیفرنٹ کلچرز دیکھ سکتے ہیں کنٹری میں جائیں گے نہیں کنٹری آپ اسپلور کر سکتے ہیں تو یہ یوکی آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے کہ آپ کا جو ہے سوچ جو آپ کی بڑی ہو سکتی ہے آپ یہاں پہ کافی اپرچنیٹیز ہیں آپ پہ جاب اپرچنیٹیز ہیں جاب مارکٹ بہت بہت بڑی ہے یہاں پہ سک جس کے پہونر ہے اس کی کافی زیادہ ویلیو انفرسٹرکچر انوائرمنٹ تو اس چیز کا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے یہ لینے آنا تو موسٹ ویلکم اگر آپ پڑھائی کے لیے آ رہے ہیں صرف سٹڈی کرنے آ رہے ہیں جی میں واپس ملک جاؤں گا تو ادھر نہ ہو یار اپنے ملک میں رہ کر پڑھو جو انڈیا سے پاکستان سے بھائی سٹڈی کرنی ہے سٹڈی کے لیے یہاں آنا ہو کیونکہ اس سے اچھی سٹڈی ہمارے کنٹری میں ہوتی ہے تو فرس سٹڈی تھی سار بھی اچھے تھے سمجھ بھی لگ رہی تھی سیکنڈ ڈیئر میں جیسی آئے ہیں یار سیکنڈ ڈیئر تو میں کہتا ہوں فلاپ ہو گیا فلاپ سین ہے ایک دم فلاپ سارا ہمارا اس کو انگلیش بھی نہیں آتی پتہ نہیں کون سے یورپین کنٹریز ہے وہ اتنی بوری انگلیش بولتا ہے وہ سمجھ ہی نہیں اس کی آتی اور اس نے اتنی جلدی کام کرایا اس نے ٹیٹوریل ہمیں سمجھائے سمجھائے کونی وہ اپسنٹ رہتا تھا تو کافی زیادہ ی ہمیں ہمارا جو سار تھا اس کا نام تو لینا چاہتا ہے ہمیں مجروسٹی مجھے پکڑ لے گی تو یہ میں کہنا چاہوں گا یار سیکنڈ ڈیئر میں ہماری جو ایک مڈیول تھا اس کے سار نے بہت برا کی ہے ایک لفظ نہیں آتا یار اس چیز کا میں اتنا اس نے برا پڑھایا پوری کلاس ہماری پوری کلاس کے لفظ نہیں آتا اب نئے سار آیا ہے نئے سار نے آورٹے کیا اس کو تو اب دوبارہ سے جو ہماری پڑھائی سٹارٹ ہو رہی ہے سیکنڈ سمیسٹر میں تو یہ یار سار کے ادھر کے جو تیچ ادھر کی جو تلیم ہے نا وہ پاکستان اور انڈیا جیسی نہیں ہے انڈیا پاکستان میں یا یا ڈنڈا پڑھتا آپ کو کام آپ نے کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آتا ہے بندہ سوست ہو جاتا ہے تھوڑا اور یہاں کے جو سارا ہے ان کی بھی مطلب کے جس طرح پاکستان میں پوری سمجھاتے ہیں بچوں کو یہاں پہ سارا آکا جہاں نہیں چھڑاتے ہیں بس آئی سلایڈ پاس کر دی باس یہاں پہ پاور پوائنٹ چلتا ہے آئے جی پاور پوائنٹ یہ جیسے چل رہا ہے اسی طرح یہ پروڈیکٹر چلا ہوگا تو اس طرح جی یہ ادھر چلے گے اس طرح چلے گے اس طرح بس سارا آپ کو یہی یار جو پاور پوائنٹ کی سلایڈیں پڑھائے گا کوئی آپ کو وائٹ بورڈ میں جو دو سال ہو گئے دو سال میں آج تھا کسی بھی ڈیچر نے جو تنا مارکہ یوز کر کے وائٹ بورڈ میں نہیں لکھا اونر شبیو دے رہا ہوں یوکے میں اچھی انویسٹیز ہیں جہاں پہ اس سے اچھی تلیم مل سکتی ہے تو میں تو یہ کہوں گا یار اگر آپ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو شیفلڈ علم نہ آئیں اگر آپ یہاں پہ مطلب سمجھ سکتے ہیں جو اگر آپ یہاں پہ انجوائے کرنے آ رہے ہیں یوکے کو انفرنسٹریکچر وغیرہ اپنا جو ایکسپینئنس بڑھانے آ رہے ہیں تو پھر ادھر آجیں اگر آپ نے پڑھائی اپنی اچھی کرنی ہے تو اس انویسٹیز میں آئیں آنسٹ ریویو ہے پہلے میں ایک ریویو ڈالا تھا اسے دو سال پہلے آئی تنگ پلکہ سال پہلے انویسٹیز کی کافی طریفے کی تھی لیکن ابھی جو ہے یار آنسٹ ریویو ہے کچھ اتنی اچھی انویسٹیز نہیں ہے اتنی بری بھی نہیں ہے باز نارمل ہے یا اگر آپ نے اس سے اچھی انویسٹیز آپ ادھر جا سکتے ہیں جتنی یہ فیز چارج کرتے ہیں سونہزار ابھی فیز جا رہی ہیں ان کی اس حساب سے جو ان کی پڑھائی ہے میرا نہیں خیال کہ سونہزار کو میٹ کرتی ہے اور اتنی کوئی گھٹیا ان کا جو کام ہے اون لائن ساری کلاسے کرتے ہیں یہ ایک دو دن یونیورسٹی بلاتے ہیں اور اتنا کوئی برا مطلب کہ کوئی مینجمنٹ ہی نہیں ہے یار ان کی اتنے گندے ٹائم ٹیبل ہیں بس یار اس سے زیادہ بات تریفی نہیں کرنا چاہتا یونیورسٹی گائے ہوئی یونیورسٹی مجھے نکالنا دے ویسے میرے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہے میرا یار یہاں پہ قانون ہے آپ جتنا مردی کسی کے خلاف بولیں کوئی بھی کمپنی آپ کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتی تو یہ تھی میری گائز آج کیسے ویڈیو ویڈیو میں میں نے آپ کو اسی کے بارے میں بتانا تھا امیدہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی